حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے بغاوت پر اقسانے کے الزام میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مخدمہ درج کر دیا گیا ہے ذرا ایک مطابق سائی برک فرائم کی چار رکنی ٹی مہاد شام سات بچ کر پینتالیس منٹ پر اڈیالہ جیل پوچھ کچھ کے لیے پہنچی تھی بگلہ سے مشاورت کا بہانہ بنا کر بانی پی ٹی آئی نے تفتیش میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا وزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ دیرو چیف اسلام آباد میاں شاہد موجود ہیں میاں شاہد بتائے گا کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی آج پوچھ کچھ بھی کر لی گئی اور تفصیش میں شامل ہونے سے انکار بھی سامنے آیا ہے وزید کیا دیٹیلز اب تک سامنے آئی بلکل یہ بڑا ہم معاملہ ہے اور سائیبر کرائم کی چار رکنے ٹیم آج شام سات بچ کر پنتالیس منٹ پر اڈیالا جیل پوچھ کچھ کے لیے پہنچی تھی اور ڈپٹی سپر ایڈنڈنٹ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کی پوچھ کچھ کے لیے تو اس کو طلب کیا گیا تو وکلا سے مشاورت کا بہانہ بنا کر بانی پی ٹی آئی نے تفصیش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا چار رکنی تفصیشی ٹیم ہفتے کے روز دوبارہ ڈیالا جیل جائے گی ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ تفصیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے بغاوت کے پیغامات اور انہوں نے آگے پھیلانے میں ملوث ساتھیوں کے حوالے سے پوچھ کچھ کرنی گئی تھی لیکن ابھی جب انہوں نے تفصیش سے انکار کیا تو ایف آئی اے سائبر کرائم نے حکومت اور شہر ریاستی اداروں کے خلاف ایکس اکاؤن کے ذریعے بغاوت پر اخصانے کے نظامات پر بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے مقدمہ نمبر گیارہ سو اٹھتیس بٹا چوبیس آج کی دیٹھ میں یعنی تیرہ سبتمبر دوزار چوبیس کو درش کیا گیا ہے اور یہ مقدمہ کے اندراج کے بعد تفصیش کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور اب کل بھی ٹیم جائے گی اور بانی پی ٹی آئی سے تفصیش کرے گی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آقا کر رہے